چپلی کباب تیار کی ہے جی بہت ہی زبردست طریقے سے بہت آسان طریقے سے اور بہت ہی اقلی والی رسل کے ساتھ ٹھیک ہے تو کس طرح بنائی ہیں کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتاتی ہوں لیکن آپ نے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبانا ہے پیار بیل کمرس کرنے ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے شیئر کرنا ہے اور لائک کا بٹن دبانا ہے تو چلی آئیے تیار کرتے ہیں السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہنستے مسکراتے خوش و کرم ہوں گے تو آج چپلی کباب بن رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشین وغیرہ بھی پڑی ہے اور یہ دیکھیں اس کا مو اس طرف کیا ہے کیونکہ ہاں سے چلانے کے لیے میں نے جنگہ چھوڑی ہے تو اس کو میں نے الٹی سائٹ پر رکھ دیا اور پیاز کٹی ہے میں نے اور کچھ مسالے ہیں جو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی سب سے پہلے مسئلہ تو یہ ہے کہ کیما ہے جو کہ فریز ہوا ہے اس کو میں نے پانی میں رکھا ہوا ہے کھولنے کے لیے کیما فریز ہوتا ہے تب تک ہم باقی چیزیں تیار کرتے ہیں اچھا جی میں نے لینا ہے آدھا کلو کیما تو آدھا کلو کیما میں ہم ڈالیں گے جتنا کیما ہوتا ہے اس سے آدھا پیاز ڈالے گا ٹھیک ہے تو تقریباً ایک پاو پیاز ہے جو میں نے کٹ لی ہے تو میں ایک پاو پیاز کو اس مشین میں نکال لوں گی اور یہ میں نکال لوں گی اتیاب نوری کی مدد سے اتیاب نوری آئیں گے اور اس کو چلائیں گے اتیاب نوری جو ہے وہ چلا رہے ہیں مشین اور پیاز ڈالی ہوئی ہے اس میں اور اس سائد سے نکلنی شروع ہوگی میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی نہیں شروع ہوگی وہ ڈالا اس میں ابھی اس میں پیاز ڈالتے ہیں تھوڑا سی یہ دیکھیں کیونکہ اس نے تو پانی بن جانا ہوتا ہے تو وہ آنا شروع ہوگی تھوڑ تھوڑی یہ آنا شروع ہوگی کے لئے دیکھیں سوڑی سی اور ڈالتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں آپ نے یہ دیکھیں اس طرح پیاز ڈالنی شروع ہو چکی ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے ہم ڈالتے رہیں گے پیاز تھوڑ تھوڑی اور نکالتے رہیں گے پیاز ہم نے نکال لی ہے اس کا پانی دیکھیں کتنا زیادہ ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ململ کے کپڑے میں اس کو ڈال کر اس کا پانی نچوڑ دے نا ہے اس کا پانی نچوڑ دیں اب یہاں پر یہ جو مسائلیں ہم نے ان کو ڈرائی روست کر لینا ہے یہاں پر میں نے فرائنگ پین رکھا ہوا ہے اور میں یہ تمام مسائلیں اس میں ڈال کر اسے دو منٹ میں اس کو فرائی کر لیتی ہوں اور پھر میں اس کو گرائنڈر میں ڈال کر اس کو پیس لوں گی اس کو دو سے تین منٹ بس ہلکے سے فرائنگ پر ہم کریں گے زیادہ دارک نہیں کرنا ہم نے اس کو بس ہلکا سا روست کرنا ہے اس سے اس کی خوشبو بہت اچھی ہو جاتی ہے پیس بھی بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کو چٹکھنے کی آزیاں آرہی ہیں اس سے ٹھیک ہے بہت اچھی خوشبو آرہی ہے تو ہم فرائنگ بھرنے کی اور بس اب ہم اس کو جو ہے گرائنڈر میں ڈال کر پیس لیتے ہیں دیکھیں کیمہ نکال لیا ہے میں نے آدھا کیلو کیمہ ہے اور یہ چربی ہے چربی ڈالنا ضروری ہے بہت ضروری ہے چپل کباب میں چربی ڈالنا اور یہ تقریباً تھوڑی سی تین چار بوٹیاں چربی کی ہیں آدھا کیلو کے حساب سے اور لائٹ چلی گئی ہے اور میں موبائل کی لائٹ سے کر رہی ہوں اور یہاں پر ہری مرچے اور ادرک لیا ہے میں نے بہت زیادہ باریک چوب کیا ہے بہت زیادہ باریک چوب کر لیا ہے اور یہ میں اس میں شامل کر رہا ہے اور یہاں پر ہی مرچے اور ادرک لائٹ چلی گئی ہے اور میں موبائل کی لائٹ سے جو ہے وہ ویڈیو بنا رہی ہوں اچھا جی کمیہ میں اور چربی میں جو ہے میں نے ہری مرچے اور ادرک پیس کر میں نے ڈال دیا ہے اور یہاں پر میرے پاس ہیں تقریباً بہت زیادہ باریک چوب کر لیا ہے اور یہ میں شامل کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا پیاس کا بھی میں نے پانی جو ہے وہ نے چول لیا تھا یہ دیکھیں پیاس کا پانی نے چول لیا تھا اور یہ ہے اناردانا یہ تقریباً ایک کھانے کا چمچ ہے اناردانا وہ بھی میں نے پیس لیا ہے وہ بھی میں اس میں اناردانا اور پیاس شامل کر دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس بھی شامل کر دی ہے اب یہاں پر میں ڈالوں گا دو کھانے کے چمچ گھی آپ نے اس میں اوئل نہیں ڈالنا آپ نے اس میں گھی ڈالنا ہے اس سے اس کی سوپنس بہت زیادہ بھاگ جاتی ہے تو میں نے گھی شامل کر دیا ہے اس میں ٹھیک ہے لائٹ کا پرابلم ہے تھوڑا پلیز ایڈجسٹ کیجئے گا اور یہ جو مسالے میں نے بھون لیا تھے اجوائن زیرا اور دھنیا یہ میں نے موٹا موٹا ان کو کوٹ لیا ہے کیونکہ لائٹ نہیں تھی گرینڈر میں تو نہیں کوٹا تو میں اس میں شامل کر دیتی ہوں لیکن اسی طرح کا ہمیں چاہیے تھا ٹھیک ہے جی دھڑا مرچ اور تقریباً اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تیز ڈالنے کم اچھا لگتا ہے تو میں یہاں پر دو کھانے کے چمچ ڈال رہی ہوں اچھا یہاں پر میں ایک چاہے چمچ پیسا ہوا گرم سالہ شامل کر رہی ہوں اور یہ میکس ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ڈال دیا اب یہاں پر ہم نمک ڈالیں گے ایک ٹھانے کا چمچ ڈال رہی ہوں ہمیں چیک کرنے کے بعد اور ڈال دوں گی یہاں پر دیکھیں ایک انڈہ بھی میں اس کو غیر کر لیا اور یہ انڈہ دیں میں اس میں شامل کر دیتی ہوں یہ دیکھیں انڈہ میں تمام انڈہ دیں ایک انڈہ ایسے توڑ کے اس میں شامل کر دیتی ہوں ایک انڈا میں نے کچھا ڈال دیا اور ایک انڈا جو ہے وہ میں نے ایسے ہی فرائی کر کے اور انڈا ڈال دیا ہے اچھا اب باری ہے اس میں مکعی کے آٹے کی تو بہت ساری لوگ اس میں بیسن ڈالتے ہیں بہت ساری لوگ اس میں آٹا ڈالتے ہیں تو اصلی ریسپی جو ہے نا جو پشاور میں جو بنتی ہے تو وہ اس میں مکعی کا آٹا ڈالتے ہیں تو ہم پین کھانے کے چمچ بھر کے اس میں مکعی کا آٹا ڈالیں گے یہ دیکھیں ایسے والے بھر کے تین کھانے کے چمچ مکعی کا آٹا ڈالیں گے یہ ہم نے ڈال دیا اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو کیسے مکس کرنا ہے ہم نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے جیسے آٹا گونتے ہیں بلکل اس طریقے سے ہم نے اس کو کرنا ہے جتنا اچھا ہم اس کو گوندیں گے اتنا اچھے ہمارے کباب جو ہیں وہ تیار ہوں گے تو میں اس کو اچھا سا گوند لیتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں اچھا جی دیکھیں ماشاءاللہ کیمے کو جو ہے نا ہم نے بہت اچھا سا گوند کے تیار کر لیا ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں تھنڈا تھنڈا اس کو اس طرح کرنا ہے کہ ہم نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے اور تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے کے لیے فریج میں رکھنا ہے جتنا زیادہ تھنڈا ہوگا اتنا اچھے آپ کے کباب بنیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلکل صحیح بنیں تو آپ کو ٹھنڈا کرنا ضروری ہے تو ہم اس کو رکھتے ہیں فریج میں تب تک میں بنا لیتی ہوں روٹیاں پھر آپ سے ملتی ہوں اس کے ٹھنڈا ہونے پر اچھا جی اللہ کا شکر ہے کہ لائٹ آ گئی ہے اور کیمہ بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے ہمارا تو اب ہم چلتے ہیں اس کو فرائی کرنے کی طرف تو میں آپ کو ٹپس بتاتی ہوں کہ آپ کے یہ کباب جو ہیں وہ ٹوٹتے ہیں کیوں ٹوٹتے ہیں اور کیوں نہیں ٹوٹیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ اس لئے ٹوٹتے ہیں کہ اس کو گندائی صحیح نہیں ہوئی ہوتی اس کی تو آپ اچھی طرح گوند لیں ٹھیک ہے دوسری بات جو بھی چیز اس میں ڈالیں وہ بہت ہی باری ہونی چاہیے تیسری بات آپ نے اس میں مکئی کا ہٹر ڈالنا ہے اور جو تھی بار اس کو ٹھنڈا لازمی کرنا ٹھیک ہے اچھا یہاں تبے پر میں نے ڈال دیا ہے یہ ٹھیک ہے اور یہاں پر میرے پاس ہے ٹھنڈا پانی جو آپ ہاتھ لگائیں گے بلکل برفالا پانی آپ کے پاس ہونا چاہیے جس آپ ہاتھ ڈبو کے جب آپ کباب تیار کریں گے تو اس سے آپ کے کباب نہیں ٹوٹیں گے ٹھیک ہے اور ایک اور بہت اچھی سی مزیدار سی ٹپ میں آپ کو دیتی ہوں اور وہ مزیدار ٹپ یہ ہے کہ ہری مرچیں لے لیں دو تین بڑے سائف کی بیج میں سے کٹ لگا لیں اور اس کو سائٹ پر رکھیں ٹھیک ہے اس سے بہت زبردست خوشبو آتی رہے گی آپ کے کبابوں میں ٹھیک ہے اور اب ہم کباب فرائی کرنا شروع کرتے ہیں فلیم کو لو کیا ہوا ہے یہ دیکھیں ٹھنڈا پانی لگایا ہاتھ میں جتنے سائز کا آپ نے کباب لینا ہے اس سائز میں آپ نے کباب کا امیزہ دیا اور ایسے کیا گولہ بنا کے اور دوسری ہتھیری سے آپ نے اس کو دبا دینا ہے بس آپ کا کباب بن جائے گا ٹھیک ہے تو میں ایک ہاتھ سے تو نہیں بنا سکتی لیکن میں بنا کر آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں پریس کیا اور یہ کباب بن گیا اب ہم اس کو ایسے کر کے ایسے بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح دوسرے کباب بناتے ہیں دیکھیں جی اس طرح میں نے ڈال دیا ہے اور یہ سکڑ کے بھی جائیں گے آپ نے جس سائز میں جانے ہیں اس پر تھوڑ سے بڑے بنائیں دیکھیں میں پر لٹھ رہی ہوں ان کو یہ دیکھیں یہ ٹوٹا نہیں ہے بلکل بھی اور جو میں نے دو پیلے ڈالے تھے وہ دیکھیں وہ تھوڑے سکڑ بھی گئے ہیں ٹھیک ہے اور آپ ان کو پلٹ دیں ایسے آپ کے ساتھ یہ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اللہ سے بڑے سکڑ دیں سکڑ رکھنا ہے سب مزے کی ہشپو آرہی ہے گھر میں سے بیچے تک آرہی ہے اسی طرح آپ نے سائے کر لینا ہے تمام کباب اسی طرح کیا کرنا ہے کباب بہت سکڑ کریں بہت سکڑ کریں بہت سکڑ کریں لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں آل کے اپشن کو سلیکٹ کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ لیکن پیارے پیارے کمنٹس کرنا مت